میں آج ڈسکا جا رہی ہوں اور ڈسکا کے عوام کو سلام کرنے جا رہی ہوں سلام پیش کرنے جا رہی ہوں خراج عقیدت پیش کرنے جا رہی ہوں کہ انہوں نے اتنی بدترین دھاندلی کے باوجود انہوں نے بدترین جو انہوں نے طریقے استعمال کی اوزن فائرنگ خوف و حراس پھیلانا اور دوڑ جانے چلی گئیں اس کے باوجود جس طرح ڈسکا کے عوام نے جمہوریت کی جنگ لڑی ہے جس طرح وہ انہوں نے ووٹ کو عزت دی ہے نہ صرف انہوں نے ووٹ دیا ہے بلکہ اپنی مومنٹ تک انہوں نے پہرا دیا ہے میں اس کا شکریہ ادا کرنے ڈسکا کے عوام کے پاس جا رہی ہوں اور آپ نے جو یہ بات کہی دیکھیں یہ بہت ایک گلیرنگ بات ہے کہ انہوں نے انہوں نے سارے حربیں آزما لیے مطلب کھل کے یہ لوگ سامنے آگئے نیکڈ چیزیں انہوں نے استعمال کی ایکسپوز ہو گئے انہوں نے فائرنگ کروائی انہوں نے دوڑ جانے لی انہوں نے ای سی پی کے بندے اخواہ کر لیے وہ جو اب بچارے بیس پریزائیڈنگ آفیسرز میسنگ پرسنز بن گئے ہیں انہوں نے ہر طرح کی ایڈمینسٹریشن کو انوالف کر کے پولیس کو انوالف کر کے انہوں نے جو دھاندلی کا منصوبہ بنایا تھا وہ اس منصوبے کو بنانے کے باوجود اس کو ایمپلیمنٹ کرنے کے باوجود ریاستی بدترین دہشتگردی کے باوجود یہ بری طرح وہاں سے ہاریں اور ادھر سے ان کو اپنی عوام کی نظر میں اپنی سٹینڈنگ کا پتہ چل جانا چاہیے یہ آٹا چور چینی چور گیس چور بجلی چور دوائی چور ووٹ چور کو کس طرح نہ صرف دسکا سے وزیر آباد سے نوشیرہ سے بلکہ پاکستان کے چاروں صوبوں میں سے عوام نے ان کو ریجیکٹ کر دی اور بری طرح ریجیکٹ کر دی اچھا میں ایک اور بات بھی بتا دوں کل ایک اور ویڈیو سامنے آئی مطلب جو آپ پلیز ڈسٹوربنس کرییٹ نہ کریں آپ کی میربانی ہے خاموشی اختیار کریں تو بات یہ ہے کہ جو کل سے ویڈیو سامنے آ رہی ہیں وہ جو پریزائیڈنگ آفیسرز تھے وہاں پر جنہوں نے بکنے سے انکار کر دیا میرے پاس وہ ویڈیو ہے میں آپ کو وہ ویڈیو دکھاتی ہوں جس میں پریزائیڈ پینا ہوا ہے وہ یہ بات کر رہا ہے کہ ایک گاڑی میں بیٹھ کے لوگ آئے اور انہوں نے کہا کہ جو الیکشن کمیشن کی گاڑیاں ہیں اس میں آپ نے واپس نہیں جانا ووٹ کے ڈبے لے کر آپ نے ہمارے ساتھ جانا ہے انہوں نے کہا آپ کون ہے آپ کے ساتھ کیوں جانا ہے تو یہ جو یہ ثبوت سامنے آ رہے ہیں اس سے تو یہ کھل کے سامنے آ گئے اور میں عمران خان ووٹ چور کا شکریہ دا کرنا چاہتی ہوں کہ اس نے عوام کو یہ سمجھا دیا کہ دو ہزار اٹھارہ میں اس ایک ڈسکا کے الیکشن کے ذریعے اس نے عوام کو اچھے طریقے سے سمجھا دیا کہ دو ہزار اٹھارہ میں کس طرح عوام کے ووٹ پہ ڈاکہ ڈال کر اس کو بائیس کروڑ عوام کے اوپر مسلط کیا گیا ایک پیج پہ ہونے کے باوجود تمام اداروں کی سپورٹ ہونے کے باوجود ہر چیز پر قبضہ کرنے کے باوجود پاکستان کے عوام نے اس کو ہر جگہ سے ریجیک کیا ہے میڈم اپرال جمعی الیکشن کو آپ کیسے دیکھتی ہے کیونکہ شروع میں پی ڈی ایم کا اور خاص طور پر پی ایم ایل کا فیصلہ تھا کہ ہم سڑکوں پر آئیں گے اور پارلیمنٹ کی سیاست نہیں کریں گے اب پارلیمنٹ میں پی پرز پارٹی زیادہ کری لے رہی ہے کہ ہمارے کہنے پر پی ڈی ایم آئی ہے اور فائدہ ہو رہا ہے آپ اس کو کیسے دیکھتی ہیں کیا آپ پارلیمنٹ کے اندر ریکھ کریں ایم آئی کوئی نو کانپیٹنس کا ووٹ آنا چاہیے یا اس طرح کو بہانی چاہیے آج دھاندی کے بارے میں بات کریں اچھا میڈم میڈم کہ بار بات آئے یہ دو طریقہ صاحب کی جانب سے یہ دعوے سامنے آرہے ہیں کہ جو دو نوجوان جہاں بھاک ہوئے تھے ان کے علاقوں میں آ کر دکھائیں کیونکہ آپ افسوس کریں کہ ان کے گھر جائیں گی اور مجھے پیغام دیں گی کہ لے میں موجود ہو گئی اس کا مطلب ہے کہ انہوں نے کوئی بدتمیزی کا پلان بنایا ہے کیونکہ ان کو یہ ووٹ نہیں لے سکتے یہ عوام کے ساتھ کچھ جہاں پر عوام کی اور ووٹ کی بات آتی ہے وہاں یہ فیل ہوتے ہیں جہاں گنڈا گردی اور بدماشی کی بات آتی ہے وہاں پر یہ لوگ سب سے آگے ہوتے ہیں تو انشاءاللہ ناکام ہوں گے ایسا کچھ نہیں ہوگا اچھا میڈم زمنی انتخابات کے جو نتائج آئے ہیں اس کے بعد سینٹ الیکشن بھی اب آ رہے ہیں لیکن میں ایک چیز اور کہنا چاہتی ہوں کہ اگر یہ سیٹ انہوں نے دو جانے چلی گئیں دو جانے صرف ایک سیٹ کی خاطر کیونکہ ان کی بیزت ہی ہو رہی تھی تو یہ سیٹ لینا چاہتے تھے نوشیرہ سے ہار گئے وزیرہ باہر میں سب دھاندلی چلا کر بھی جب کچھ نہ ملا تو بیس پرزائیڈنگ آفیسرز کو اغواہ کر لیا تو نہ ڈسکا کا پتا چلا نہ بکسے کا پتا چلا کہ ڈسکے میں بکسا کدھر سے آ گیا بکسا کہاں چلا گیا اور میں یہ بھی بتانا چاہتی ہوں کہ دھند کرتے ہیں دھند 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 بھائی دھند میں صرف یہ تین سو تری سکسٹی وان پولنگ سٹیشن میں سے یہ بیس پولنگ سٹیشن ہی تھے جن کے لوگوں نے غائب ہونا تھا اور دھند میں دو گھنٹے چار گھنٹے چھ گھنٹے بارہ گھنٹے چودہ گھنٹے کے بعد ہی آئے ہیں بھائی اور جب یہ آئے ہیں تو اچانک ریزالٹ تبدیل ہو گیا اور صرف انہی بیس پولنگ سٹیشن کا ہوا تو اس سے بڑا ثبوت اور کیا ہے؟ آپ نے کیا بات کی؟ اگر یہ مجھ سے ہم سے مانگ لیتے نا اگر مجھے یہ پتا ہوتا کہ انہوں نے دو جانے ناحق لے لینی ہیں صرف اپنی سیٹ کی خاطر تو مسلم لیگ نون دسکا کی سیٹ ویسے ہی ان کو دے لیں میڈم سینٹ الیکشن آ رہے ہیں تو اب جو نتائی جائیں زمنی انتخابات میں اس کے بعد پاکستان تحریک انصاف کے ارکانِ قومی و صوبائی اسمبلی کو آپ کے ساتھ رابطے میں آئے ہیں وہ اپنی جماعت کے حوالے سے کچھ نراز بھی ہیں عوام نراز ہے جب عوام نراز ہوتی ہے تو عراقین بھی نراز ہوتے ہیں یہ جو عراقین ہوتے ہیں ایم این ایز ہوتے ہیں این پی ایز ہوتے ہیں ان کو بہت اچھے سے پتا ہوتے کہ پبلک پلس کیا ہے پبلک سینٹیمنٹ کیا ہے سب سے پہلے انہی کو پتا چلتا ہے کیونکہ یہ لوگ ہلکے کی سیاست کرتے ہیں اپنے ہلکوں میں جاتے ہیں عوام کی بات سنتے ہیں تو عوام نے جو فیصلہ اس ووٹ چور حکومت کے خلاف دیا ہے سب سے پہلے اس فیصلے کا ان کے ایم این ایز اور ایم پی ایز کو پتائے اور یہ ون ٹائم ایک چیز تھی جو ہو گئی جس کا نام عمران خان ہے جس کو ہمارے سروں پر مسلط کر دیا گیا اب ان کے ایم این ایز اور ایم پی ایز کو بھی پتائے کہ اگلیہ نہ کبھی پہلے امران خان پہلے آ سکا نہ اب دوبارہ آئے گا تو وہ اپنے اپنے مسکن ڈھونڈ رہے ہیں ادھر ادھر اور اپنے 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 پولیٹیکل فیچر جو ہے وہ سیکیور کر رہے ہیں میں یہ سمجھتی ہوں کہ بہت جلدی ان کا شرازہ بکھرے گا انشاءالتہ میں ابھی جا کے ملوں گی بات کروں گی اور میں دیکھوں گی کہ وہ ان کے حالات کس قسم کی ہیں پھر انشاءالتالہ مسلم لیگ نون نہ صرف ان کو اون کرتی ہے اپنے ورکر کو اس کی فیملی کو بلکہ ان کے ساتھ ہر طرح سے ہماری مدد بھی شامل ہوگی ہم ان کے ساتھ کھڑے رہیں گے انشاءالتہ موسیقی